اسلام علیکم منتھار نولج کی دلچسپ اور معلوماتی پہلیوں کی سیریز میں خوش آمدید اس ویڈیو میں آپ کی ذہنت کو عزمانے کے لئے کچھ سوالات پوچھے جائیں گے دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے ذہین ہیں آپ اپنا جواب کومیٹس بکس میں بتا سکتے ہیں ہمارا مقصد آپ کے علم اور ذہنت میں اضافہ کرنا ہے چلیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سوال بنی حاشم میں سب سے پہلے جنگ کربلا کا شہید کون تھا صحیح جواب ہے بنی حاشم میں سب سے پہلے میدان کربلا میں جنگ کے دوران جانے والے پہلے شہید جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام تھے سوال حضرت مسلم بن اکیل کی شہادت کیسے ہوئی تھی جواب کوفہ میں گرفتاری کے بعد جب مسلم بن اکیل کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے سزا دی کہ کوفہ کے دار الامارتہ کی چھت سے گرا دیا جائے مسلم بن اکیل کو چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا یہ واقعہ نوزل حج ساٹھ ہجری کو پیش آیا شہید کرنے کے بعد ان کا سر کاٹ کر یزید کو دمشق بھیجوا دیا گیا اور جسے مبارک کو کوفہ کے بازار میں لٹکا دیا گیا تاکہ لوگ بنو حاشم کی حمایت نہ کریں سوال سوال کس خلیفہ نے یزید کو امیر المیمین کہنے والے شخص کو کوڑوں کی سزا دی تھی جواب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یزید کو امیر المیمین کہنے والے لوگوں کو کوڑوں سے سزا دی تھی کیونکہ وہ یزید کو امیر المیمین کہہ کر پکارتے تھے سوال حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم پر کتنے زخم تھے جواب امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم پر نیزوں کے تینتیس اور تلواروں کے چونتیس زخم تھے بعض روایات میں ستر زخم بھی بتائے گئے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل لٹیفیشن کو دبائیں آپ سب کا دل سے شکریہ موسیقا موسیقا موسیقی